بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس چپٹر نمبر 3 ڈائنامکس آج بیٹا اس چپٹر کا لیکچر نمبر 2 ہے آج جو ہم بیٹا ٹاپک ڈسکس کرنے جا رہے ہیں that is inertia سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفنیشن دیکھتے ہیں inertia of a body is its property due to which it resists any change in its state of rest or motion کہتا ہے بیٹا آپ کے پاس کہ inertia کسی body کی وہ والی property ہوتی ہے جو کیا کرتی ہے اپنی change of state یعنی جو اس کی حالت ہے چاہے وہ حالت rest کی ہے چاہے وہ حالت motion کی ہے اس کے خلاف resist کرتی ہے مضاحمت کرتی ہے means that inertia کسی body کی وہ خصوصیت ہے property ہے جس میں وہ اپنی حالت کی تبدیلی کے خلاف مضاحمت کرتی ہے چاہے وہ اس کی جو حالت ہے یعنی state ہے وہ rest کی ہو یا motion کی ہو یہ تھی inertia کے definition جیسے آپ کے پاس ہم نے دیکھا ہوگا کہ جیسے یہ glass ہم نے ایک آپ کے پاس piece of cardboard کے اوپر ایک رکھا ہوا ہے coin جیسے ہی ہم کیا کرتے ہیں اس cardboard کو کھینچتے ہیں تو جو coin ہے وہ کیا ہو جائے گا نیچے glass میں جا کے گر جائے گا کچھ حد تک یہ resist کرے گا اپنی motion کو مگر کیا ہوگا پھر بعد میں یہ گر جائے گا اس کے بعد یہ ایک دوسری diagram ہے آپ کے پاس جس کے اندر کیا ہے جیسے ہی ہم کیا کریں گے یہ paper strip کو ان coins کے بیٹا سٹیک میں سے کھینچیں گے تو کیا ہوگا وہ paper strip باہر آ جائے گی اور coin کا stack und disturbance کیا رہے گا ویسے ہی رہے گا یعنی وہ کیا کر رہا ہے اپنی inertia کی property کو use کر رہا ہے اس کے بعد momentum momentum of a body is quantity or motion it produces due to its mass and velocity کہتا ہے بیٹا momentum کسی body کی وہ motion کی quantity quantity of motion یعنی motion کی یہ quantity ہے جو کس وجہ سے اس میں آتی ہے due to its mass and velocity یعنی اس body کے mass اور velocity کے وجہ سے اس کی motion کے quantity نہیں generate ہوتے جس کو آپ کیا کہتے ہیں momentum کہتے ہیں فارمولا the momentum بیٹا آپ کے پاس momentum کو represent کرتے ہیں پی سے momentum p of a body is given by the product of mass and velocity یعنی basically آپ کے پاس جو momentum ہوتا ہے body کا وہ mass اور velocity کا product حاصلے ضرب ہوتا ہے تو بیٹا momentum کو آپ پی سے ظاہر کرتے ہیں اس ایکوز تو اس کا فارمولا کہا ہے mass کو small m سے ظاہر کرتے ہیں اور velocity کو small v کے ساتھ تو بیٹا momentum آجائے گا p is equal to m v تو یہ اس کا کیا آجائے گا آپ کے پاس فارمولا جیسا کہ میں پتا ہے کہ velocity ایک ویکٹر کوانٹی ہے تو اس وجہ سے velocity کے ویکٹر ہونے کی وجہ سے جو momentum ہے وہ بھی کہہ ہے ایک ویکٹر کوانٹی تو momentum is also a ویکٹر کوانٹی اس کے بعد آپ کے پاس momentum کا جو unit ہوتا ہے that is kilogram meter per second اب سب کو پتا ہے کہ آپ کے پاس mass کا unit kilogram ہوتا ہے velocity کا unit meter per second ہوتا ہے تو اس طرح momentum کا unit یہاں سے بن کے آجاتا ہے kilogram meter per second یہ تھا بیٹا آج کا لیکچر اللہ حافظ